یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا رحمت اللہ و برکاتہ زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں ملتے ہیں جو صرف مطلب کی ہوتے ہیں مطلب ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں بہت خوش اخلاقی سے ملتے ہیں بڑی محبت دکھاتے ہیں اور جہاں مطلب نکل جاتا ہے تو ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہیں ایسے لوگ اگر رشتداروں میں ہوں تو دلور بھی کڑتا ہے اور کہیں سسرال والوں میں ہو جائیں تو پھر تو ہم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے شوہر کو سنانے کا جہاں ذرا سی بات کرنے کا موقع مل جائے تو فوراں شوہر کو یہ سنا دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان والے تو ایسے ایسے ہیں ایسے میں خود بھی اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں دیکھو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا یہ کیا اور اب دیکھو ہمیں پوچھتے ہی نہیں اس طرح سے خود بھی جلتے رہتے ہیں اور دوسروں کا بھی دل جلاتے رہتے ہیں اس کا حل کیا ہے ہم لوگوں کو تو بدل نہیں سکتے مگر اپنی سوچ ضرور بدل سکتے ہیں اور سوچ پہ اگر ہم نے کام کر لیا تو یقین جانے کہ ہمیں ان روئیوں پر ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی اور دل بڑا مطمئن ہوگا اور ہم دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں گے تو یہ کیسے ایک واقعے سے ہم سیکھتے ہیں طلحہ بن عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے میں قریش کے سب سے سخی اور فیاض انسان تھے ایک دن بیوی نے کہا میں نے آپ کے بھائیوں سے بڑھ کر کوئی کمینہ اور گھڑیا نہیں دیکھا اور انہوں نے پوچھا وہ کیسے کہنے لگیں جب ہم خوشحال ہوتے ہیں ہمارے اوپر آسانی کا وقت ہوتا ہے تو ہر وقت وہ آپ سے چمٹے رہتے ہیں لیکن جہاں تنگی کا وقت اور برا وقت آیا تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہی ٹپیکل جیسے کہ عورتیں کہتی ہیں شہروں کو اب طلحہ رضی اللہ عنہ کا خوبصورت جواب سنیں کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ رویہ تو ان کے اچھے اخلاق کی دلیل ہے بیوی حیرت سے بولی وہ کیسے فرمایا میں جب ان کی عزت افزائی اور حق ادائیگی کے قابل ہوتا ہوں تو وہ مجھے ملتے ہیں اور جب میں اس قابل نہیں ہوتا تو وہ خام خواہ کر مجھے تنگ کر کے شرمندہ نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کام وہی ہے لیکن سوچ کے بدلنے سے رویہ بدل گیا امام ماوردی رحمت اللہ علیہ اس واقعے پر تفسر پتے بھی لکھتے ہیں کہ طلح کی وسط قلبی اور ذرف کو دیکھئے کتنا حوصلہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے برے رویہ کی بھی اچھی تعویل کر کے اور اس کو خوبی بتا رہے ہیں اور یہ توفیق صرف اس کو ملتی ہے جو انسان اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا کھلا دل اور مصبت سوچ اتا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استاذہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آوڈیو سننے کے لئے لاغن کریں الرحمہ ڈاٹ اوڈ پر ای 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 ڈاٹ او آر جی موسیقی موسیقی